السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باقائدگی سے ایام بیز چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو روزے رکھنے سے عمر بڑھ کے روزہ کا ثواب ملتا ہے پندرہ شابان کی عبادت کسی صحیح حدیثیں ثابت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شابان میں کسرت سے روزے رکھتے تھے حضرت عسامہ بن زید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ شابان میں کسرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں آپ نے جواب دیا شابان میں آمال پیش کیے جاتے ہیں میں پوچھتا ہوں کہ جب میرے آمال پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں شابان میں پورے سال کے آمال پیش کیے جاتے ہیں اور پیر اور جمعیرات کو ہفتے کے آمال پیش کیے جاتے ہیں صرف پندرہ شابان کا روزہ شریعت سے ثابت نہیں لیکن جو ایام بیز یعنی تیرہ چودہ اور پندرہ کی روزے رکھتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں پندرہ شابان کی رات کے متعلق کوئی بھی قابل اعتماد حدیث موجود نہیں نہ اس کی فضیلت میں اور نہ ہی اس رات میں عمرے لکھی جانے کے حوالے سے لہٰذا آپ اس رات کی طرف توجہ نہ دیں ایسی چیزوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں مومن کے لئے تو ہر رات ہی شب برات ہے وہ کون سی رات ہے جب اللہ ہماری دعا نہیں سنتا وہ کون سی رات ہے جب ہماری توبہ قبول نہیں ہوتی وہ کون سی رات ہے جب اللہ ہمارے قریب نہیں ہوتا وہ کون سی رات ہے جب اللہ منتظر نہیں ہوتا ہر رات شب برات ہے تو مانگ کی تو دیکھیں ہر دن ہر رات وہ ہمارا منتظر رہتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا تو ایک رات میں ہم یہ سب تلاش کیوں کرتے ہیں کیا باقی زائے اللہ ہم سے دور ہوتا ہے سوچنا ضرور اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں جزاک اللہ و خیر انکسیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ